اسلام علیکم اور بہترین بھی بھولکس اس وقت پاکستان میں صبح کے تقریباً چھے بج رہے ہیں اور ابھی ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سینئر صحافی مطی اللہ جان کو پیمز ہسپتال کی پارکنگ سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے اغوانستان کے اندر آج کل لوگوں کو اغوا کرنے کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ممکنہ وجوہات میں آپ کو بتا رہتا ہوں مطی اللہ جان وہ صحافی ہے جو پچھلے دو تین دنوں سے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ سپیشلی کر رہا ہے تحریک انصاف کے شہید ہونے والے کارکنان کی تعداد کے حوالے سے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا جبکہ حکومت کہتی ہے کہ گولی چلی ہی نہیں اب رات کا اندھیرہ تھا لائٹیں بند کی گئی تھی اس طرح سے فستائیت اور بربریت اسلام آباد کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے اندر ایویڈنس موجود ہیں لوگوں نے بیلڈنگوں سے سنائپرز اتارے ان کے پاس سے امریکن گنز لوگوں نے پکڑی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر کے سپتالوں کے سامنے اپنی میتیں وصول کر رہے ہیں باپ اپنے بیٹے کی لاش لینے آیا ہے اور وہ انٹرویو دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سنائپر نے ماری اوپر سے گولی یہاں کمر میں میرے بیٹے کو گولی لگی اس طرح کی متعدد ویڈیوز ایویڈنس ثبوت موجود ہیں سڑکوں کے اوپر خون پڑا ہوا لوگوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بارال ریاست کا یہ بیانیاں کہ گولی نہیں چلی لیکن متعدد لوگوں کے کل جنازے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر افتابات پشاور مختلف علاقوں سے جو نوجوان آئے تھے سہتجاج کے اندر ان کو مار دیا گیا دوسری طرف متیولہ جان جو اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس پوری خبر کو کہ کیسے حکومت نے لاشوں کو چھپایا غائب کیا بیچ میں خبریں اس طرح کی بھی آئیں کچھ ٹویٹس آنکھوں کے سامنے سے ایسے بھی گزرے کہ پیمز ہسپتال کی چھت کی اوپر میتوں کو لے جایا گیا وہاں پر چھپائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہسپتال کی اوپر پریشر ڈال کے فیک ڈاکومنٹس بنوائے گئے تو متیولہ جان اسی سلسلے میں وہاں پر موجود تھے کہ انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ یہاں پر کتنی لاشیں آئیں ہیں اور اچانک وہاں پر ان کو غائب کر دیا گیا ان کے ساتھ ایک اور صحافی ساکب بشیر تھے ان کو بھی اب ڈکٹ کیا گیا ان کو اٹھایا گیا اور پھر ان کو آگے جا کر کے چھوڑ دیا گیا متیولہ جان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے دو دن پہلے ایک بہتی بڑی ایکسکلیوزف اور بریکنگ خبر اور دی تھی وہ یہ تھی کہ فوراں سے ریاست کی طرف سے ایک بیانیاں بنایا گیا یہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے پرتشدد کارکنان نے گاڑی چڑھا دی رینجرز کے اہلکاروں کے اوپر اور متیولہ جان وہ صحافی تھے جو وہاں پہ پہنچے اور اپنے بھائی کی میت کو ریسیف کرنے جو ہسپتال کے اندر شخص موجود تھا چشمدید گوا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا اس کو انٹرویو کیا متیولہ جان نے جس میں اس نے بتایا کہ یہ رینجرز کی اور پولیس کی اپنی گاڑیوں نے کچھ لے آئیں یہ لوگ جب کافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو ان کے پاس شیل ختم ہو چکے تھے تو یہ شیل لینے بھاگے وہاں سے اور اتنی سپیڈ سے بھاگے کہ ان کی اپنی گاڑیوں کے نیچے ان کے اپنے ہلکار آگئے ہیں اس کی کچھ فوٹیجز بھی جو میں نہیں چلا سکتا یہاں پہ کاپی رائٹ آ جائے گا ویڈیو آپ تک پہنچ نہیں پائے گی ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈالے اور ٹرک جو ہیں وہ پولیس کے اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر تو یہ ایک بڑا پروپیگنڈا بے نکاب کیا تھا مطیولہ جان کی ایکسکلوسیف خبر نے اب دوسری خبر کے اوپر وہ کام کر رہے تھے وہ یہ خبر تھی کہ جو لاشیں ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے متعدد لوگوں کو گولیاں مار دی گئی ہیں اور مطیولہ جان ہسپتال میں اسی مقصد کے لیے موجود تھے ان کو وہاں سے اب ڈک کر لیا ان کے بیٹے کا ایک پیغام میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم عبدالرزاق بہت کہہ رہا ہوں عبدالرزاق سن اف مطیولہ جان میرے والد صاحب کو کل 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 گیارہ بجے کل ساڑھے گیارہ بجے پیمز کے سامنے سے ساکیب بشیر صاحب انکل کے ساتھ اٹھایا ہے اٹھایا ہے نامعلوم افراد نامعلوم گھاڑیاں انمارکٹ کار کوئی اپنا انٹرڈکشن نہیں کریا ہے کہ ہاں جی ہم پولیس ہیں ہم رینجرز ہیں یا ہم کوئی اور ہیں کوئی انٹرڈکشن نہیں کریا ہے کیونکہ جمہوریہ پاکستان کیا ضرورت ہے عوام کو بتانے کی اور عوام کے نمائندوں کو بتانے کی کون کیا کہاں پر ہے کون ہے اٹھایا اور پانچ منٹ دور کہیں پہ انہیں روکا زہری بات ہے سیف آؤس ہوگا ان کو تو سب اپنی پتہ ہوتا ہے کلیرنس ہوتی ہے مشن کی ہر چیز کی نہیں پتہ ہوتا ہے کہیں پہ روکا اور اس کے بعد بشیر انکل کو کہا کہ آپ کا مسئلہ نہیں ان کو چھوڑ دیا گیا اور مطیولہ جان صاحب کا مسئلہ ہے ان کا یہ مسئلہ ہے مطیولہ جان صاحب کا اتنا سا کہ رات کو دو دو تین تین بجے نکل کے میرے والد صاحب کو اس عمر کے اندر شوک ہے کہ جا کر جو ریپورٹنگ ہے جو جو جوانی سے کرتے آرے پی ٹی وی کے دور سے جو انڈیا کی کوریج پاکستان کی کوریج بار ملکوں کی کوریج جو بس کوریج کرنی ہے نا جا کے نیوز دیکھنی ہے خود جا کے دیکھنی ہے جو چیز عوام کو بتانی ہے یہ ان کو تھوڑا سا جو مسئلہ ہے نا ان کا اس مسئلے کی بنیاد پر انہیں یہ نامعلوم افراد نامعلوم گھاڑیاں پاکستان کی اصل وارث ان کو جاہاں اٹھا کر لے گئیں تو یار کوئی خدا کا خوک کر رہے یار تم لوگ کے گھر میں بچے ماں بہن نہیں ہیں کوئی بھی نہیں ہیں کس طرح اٹھا لیتے ہو کسی کو یار رات کو کسی کے باپ کو اٹھاتے ہو کسی کے شور کو اٹھاتے ہو اور یہ مطلب کہ مزاق بنا رہی ہے اس کو اپنا اور یہ بس مشنز اپنے چھوٹے چھوٹے کرنے تم لوگوں نے کوئی دماغ ہے تم لوگ کے اندر تم لوگوں جیسے لوگ ہر ملک کے اندر ہوتے لیکن اپنے اپنوں کو نہیں کھاتے اپنوں کو نہیں کاٹتے وہ دوشنوں کی کیا ضرورتے ہمیں تم لوگ خود اپنوں کو کاٹنے بھاگتے ہو اب آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں پھر آپ کہو گے بیٹا یہ باتیں کر رہے بیٹا وہ باتیں کر رہے بیٹے کو اتنا کسی پولیس وال نے بتایا کہ آپ کے باپ کو ہم نے اس وجہ سے اٹھایا ہے صبح کیس کریں گے ابھی پوزیشن میں بیل آ کے کریں کسی رینجرز نے بتایا کہ ان کو کوئی خطرہ تھا ہم نے اس لئے سیکیورٹی کے لئے اٹھایا ہے صرف پریشانمت ہوں کسی نے مجھے کال کی یہ بتایا ہے پھر آپ کہتے ہو باتیں کرے گا یہ وہ باتیں کرے گا کیا باتیں کروں میں انیس سو نوے کی سی آئیے کی تم لوگ ریسورس ایسپلائٹیشن پلی بک کے ڈرامے کرتے رہے ہو پہلی بھی صبح صبح کی ٹائم بندے کو اٹھایا ہے جب سب سے اس کا ڈیفینس لوگ ہوتا ہے سی آئیے کی پلی بک سے اٹھا کہ تم لوگ بچوں لئے ارتھیں کر رہے ہو صبح صبح پسی طرف اب آپ کو صبح جب سب سے ریلاکس ہے صبح کے ٹائم اٹھائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں ڈیٹین کریں بات نہ کریں وہی بچوں والی تم لوگ فوٹو کاپیاں کرا گئے یاد کرتے ہو رٹتے ہو پھر وہ اٹھتے ہیں پاکستان کے اندر کرتے ہو کم سے کم سی آئیے بھی اپنے ملک کے اندر یعنی کام نہیں کرتی یار خدا کا خوف کرو فق سیک یار بارال اللہ تعالیٰ امتی اللہ جان کے لیے آسانیاں کریں اور بھرپور آواز اٹھائیں اتی اللہ جان کے لیے کہ ان کو ریلیس کیا جائے یہی ریاست کا اب اس وقت مقصد ہے کہ لاشوں کو چھپایا جائے دوسری طرف بشرا بیگم کے حوالے سے اب تک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے رات گئے کچھ سورسز سے یہ خبریں بھی ملیں کہ مانسیرہ میں مختلف مقامات پر چھاپے مارجے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اوثنٹک سورسز نے مجھے یہ بات بتائی میں نے انہی سورسز کی بیس پر اس کے پر ٹویٹ بھی کیا کہ بشرا بیگم کو گرفتار کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں بارال کل کے احتجاج کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ احتجاج میں گھولیاں چلنے کے بعد اچانک سے لیڈرشپ نہیں وہاں پر نظر آئی اور پھر اس کے بعد اگلے دین علی امین گنڈاپور صاحب مانسیرہ کے اندر ایک پریس کانفرنس میں نظر آئے میری وہاں پہ بات ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا میرا مختلف ایم پی ایز ایم ایس کے ساتھ تھا وہاں صحافی جو موجود تھے کچھ دوست تھے وہاں پر جو احتجاج کے اندر شامل تھے تو سب سے میں اپ ڈیٹ لے رہا تھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین اور بشرا بیگم ان دونوں کے درمیان اس احتجاج کو لے کر کے کہیں نہ کہیں سرد مہری سی نظر آ رہی تھی جس وقت بشرا بیگم قرآن پاک لے کر کے باہر نکلیں کہ میں نے بھی جانا ہے اس احتجاج کے اندر تو وہاں سب شوقت رہ گئے تھے کیونکہ بتایا گیا تھا بشرا بیگم کو کہ آپ نے اس احتجاج کے اندر شامل نہیں ہونا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا یا پھر انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اچانک سے آوں گی تو بارال وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہ جب باہر آئیں کہ میں نے بھی اس کے اندر جانا ہے پھر آزم سواتی صاحب کی ایک وائٹ گاڑی ہے جو اس کے اندر ان کو بٹھایا گیا اور پھر وہ کافلوں گنری کر کے آگے بڑھیں آگے اس موٹر وے کی اوپر قیام اتام کے مقام پر ایک جگہ کافلہ رکا اور تقریباً پانچ گھنٹے تک وہ رکا رہا اور وہاں بشرا بیگم پوری کوشش کر رہی تھی یہ کہنے کی کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ بار بار اشارہ کر رہی ہیں عوام کو کہ آگے جائیں آپ آگے جائیں لیکن کافلے کی اور علی امین کی کہیں نہیں کہیں یہ کوشش تھی کہ وہ وہاں پہ رکیں تھوڑی دیر کچھ اور چیزوں کو دیکھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں ہزارہ کی طرف سے کافلے آ رہے ہیں ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے بارال بشرا بیگم کا کہنا تھا کہ آپ ان کے لیے کچھ اور لوگ یہاں پہ روک دیں جو ان کو انگیج کریں ان کی مدد کریں لیکن باقی کا کافلہ آپ آگے جانے ہیں لیکن بار بار بشرا بیگم کو رکا جارہا تھا جس کا اظہار کل بشرا بیگم کی بہن نے میرے ساتھ انٹرویو میں بھی کیا یوٹیوب کے اوپر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بارال جب وہ وہاں پہنچے چھبیس نمبر پہ وہاں فائرنگ کے واقعات ہوئے تشدد ہوا وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی لیکن اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوھر کو بھیجا گیا جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لئے اور اسی دوران جب بیرسٹر گوھر جیل میں تھے مل رہے تھے ملاقات کر رہے تھے تو بشرا بیگم جو ہیں وہ اچانک سے آئیں کنٹینر کے اوپر اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جب تک عمران خان خود آ کر کے ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے تو ہم وہی کریں گے جو ان کا حکم تھا اب خان صاحب کا حکم تو یہی تھا نا کہ دی چوک پہنچیں تو انہوں نے اس حکم کو فالو کرنا تھا اب جناب ان کی جو سٹریٹرجی تھی اس نے بہت ساری کوششوں کو ناکام کر دیا اب لوگوں کا کہنا ہے مختلف ذرائع سے کہ علی امین جو ہیں وہ انگیج کر رہے تھے کسی طرح سے بات چیت کا معاملہ چل رہا تھا کہ آگے آئیں یا نہ آئیں ہمارے مطالبات مانے جائیں کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ آگے فستائیت ہوگی گولیاں چلیں گی لہٰذا لوگ پیچھے رہیں اور ہم مذاکرات کا معاملہ کریں لیکن ہانس صاحب کا جو آرڈر تھا تو وہ لائٹیں بند کرنا پھر اس کے بعد نہتے لوگوں پر گھولیاں چل جانا ایک بہت بڑا حادثہ تھا گھولیاں چلنے کے بعد نہتے لوگ کہاں وہاں پر رکھ سکتے ہیں کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں اچانک سے بشرا بیگم کو گاڑییں بٹھایا گیا اس کے بعد بشرا بیگم کا کسی کے ساتھ رابطہ منکتے ہو گیا کسی سے کوئی رابطہ نہیں اب تک ان کا اپنی فیملی اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تو کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں تو بشرا بیگم وہاں سے ڈیس اپیر ہو جاتی ہیں تو اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کی جو عوام کی تنقید ہے یا بات چیت ہے اس کے حوالے سے میں اپینین پبلک اپینین آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی رائے بھی میں آپ کو بتاؤں گا لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب بشرا بیگم جو ہیں وہ وہاں سے کبھی بھی نہ جاتی کیونکہ وہ یہ کہہ کر آئی تھی کہ I will be the last person in the ڈی چوک میں کبھی نہیں چھوڑوں گی ڈی چوک کو وہ قرآن پاک ساتھ لے کر کہ آئی تھی کال ان کی بہنیں جیسے کہ بتائے کہ اپنی ماں کنہوں نے فون کیا اور یہ کہا کہ میرے لئے دعا کیجئے گا شاید میری آپ سے بات نہ دوبارہ ہو تو وہ انہیں رادوں کے ساتھ آئیں تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اپنی ہی جماعت کی طرف سے یا جو بھی ہے بہرحال یہ تو واللہ وعالم اس کی اوپر کوئی کمٹ تو نہیں کیا جا سکتا فیلحال لیکن جو اپنین ہیں لوگوں کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس کے بعد پھر علی امین صاحب گئے منصرہ اعلان ہوا کہ بشرا بیگم اور علی امین صاحب دونوں پریس کانفرنس کریں گے غالباً بشرا بیگم وہ کہنے پر ازامان نہیں ہوئی جو انہیں کہنے کا کہا گیا تو پھر علی امین صاحب اکیلے وہاں پر پہنچے اور اکیلے انہوں نے وہاں پر بات چیت کی جس کی اوپر انہوں نے اپنی جو بات چیت تھی اس کے درمیان کہیں پہ وہ ہنسے بھی جس کی اوپر تنقید ہو رہی ہے اس وقت اور انہوں نے کہا دھرنا جاری رہے گا لیکن کہاں جاری رہے گا اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گھر پہ ہوگا گلی میں ہوگا کسی سکول میں ہوگا کہاں ہوگا یہ نہیں بتایا لیکن دھرنا جاری رہے گا یہ بہت بڑا سانیا تھا یہاں پر لاشیں گری بترین تشدد ہوا عوام کی اوپر لوگوں کو قتل کر دیا کنٹینڈروں کی اوپر سوٹا کے پھینکا ویڈیوز پڑی سارے دنیا کے سامنے بنتا یہ تھا کہ اس فائرنگ سے بلکل نہتوں کو پیچھے اٹنا چاہیے تھا اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے تھا یہ قدم بھی آپ کا ٹھیک تھا کہ آپ نے فوری طور پر علامیہ جاری کر دیا میڈیا ڈپارٹمنٹ نے اس کو کینسل کر دیا میڈیا ڈپارٹمنٹ کون ہے شیخ وقاس اکرم ہے رعوف ایسر ہیں یہ لوگ کیسے کینسل کر سکتے ہو خان صاحب نے کینسل کرنا تھا بارہ لینوں نے کر دیا کینسل لیکن اس وقت وہاں اس مقام پہ آ کر کہ عوام کے بیچ یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں مزید لوگوں کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم پیچھے ہٹ کر کے نئی سٹریٹرجی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اگلی علامل کیا ہے اب فائرنگ کر رہی ہے سٹیٹ مار رہی ہے گولیاں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے لیکن یہ چیز نہیں ہوئی وہاں پہ بھگدر مچی اور اب تک بشرا بیگم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بشرا بیگم کی اپر تنقید کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لوجک ہے جو بشرا بیگم کی اپر تنقید کی جاتی ہے میرے نزدیک میں اپنی سوچ سے آپ کو بتاؤ عمران حان کے جیل کے اندر رہنے میں کس کو فائدہ ہے اور عمران حان کے باہر آ جانے سے کس کو نقصان ہے یہ سوال آپ اپنے ذہن میں سوچیں خود سے جواب پوچھیں فرض کریں دو منٹ کے لیے اگر میں ان لوگوں کی بات مان بھی جاؤں کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ سلفش ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کچھ کر رہی ہیں تو بشرا بیگم کا فائدہ تو عمران حان کے باہر آنے کے بعد ہی پورا ہو سکتا ہے جب تک عمران حان اندر ہے بشرا بیگم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ کسی کو لگتا ہے کہ بشرا بیگم کسی کے ساتھ ملی وی ہیں یا وزیر آزم کی عمران خان کی وہ بیوی ہے تو اس کو کوئی ٹھٹ پنجیا کوئی سولویں ستارویں گریڈ کا افسر کیا فائدہ دے سکتا ہے جو وہ اس کی بات سنے گی تو یہ ایک نانسنس قسم کے بیانیاں ہے جو بشرا بیگم کے خلاف بنایا جا رہا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بیوی جب باہر نکلی تو عوام ڈی چوک کو پہنچی اور اس ریاست نے ان پر گولیاں چلا دی بہت انفارچنیٹ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں یہ لوگوں کو گولیاں جو ماری ہیں یہ سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں ان کے پیچھے سیاسی جماعت ہیں ان کے بھائی ان کے کارکنان نظریاتی لوگ موجود ہیں تو یہ آپ سے حق تو لیں گے انصاف تو لیا جائے گا جنہوں نے گولیاں ماری ہیں ان کو سزا تو ضرور ملے گی آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنانوں پر اس طرح گولیاں نہیں چلائی گئی بہرحال یہ ایک ٹریک ریکڈ ضرور ہے نون لیک کہ انہوں نے مارل ٹاؤن میں بھی لوگوں کے موں میں گولیاں ماری تھیں ان فیکٹ وہ سیاسی جماعت کے کارکنان نہیں تھے آپ کو میں بتاؤں یہ اتنی فستائیت ہے نا اس حکومت کے اندر یہ اتنا برہنہ پن پر اتر آئے ہیں نا مشرف کے دور میں بیگم کلسوم نواز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گاڑی بند کر کے سڑک پر رک گئی تھی ان کو گرفتار کر رہے تھے جب تو چار گھنٹے تک وہ بند گاڑی میں بیٹھی رہی رینجر اور پولیس فوج سب آس پاس تھی لیکن وہ سب غیرتمند لوگ تھے کہ وہ گاڑی پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے گسیٹ کے باہر نہیں نکال رہے تھے چار گھنٹے تک وہ بیٹھی رہی گاڑی کو بند کر کے روک کے لیکن آس پاس رینجر پولیس موجود تھی لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یہ جب گمنوار آتی ہے نا کسی گی یعنی کہ تباہی آتی ہے کتا باولا ہو جاتا ہے نا کتا تو وہ ہر ایک پہ بھونکنے اور اس کو کٹنے لگتا ہے اس پہ دوڑ گیا اس کو گولی مار دیتا ہے پھر یہ ہوتا ہے نا اس کا گم ہونا لکھا ہوتا ہے اس کا انڈ ٹائم آتا ہے باولا ہو جاتا ہے چونڈی کی موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں نا وہ باولا یہ وہ حرکت تھی یہ انہوں نے 71 کے اندر کی تھی اس طرح لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں اقتدار بچانے کیلئے تو یہ نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا کنٹینڈروں سے اٹھا اٹھا کر کے نیچے پھینکنا یہ ویجولز پاکستانیوں کے دلوں سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے نماز بڑھتا ہوا آدمی اٹھا کر نیچے پھینک دیا یار ظلم کی انتہا حد ظلم کی بہرحال اللہ تعالی انصاف ضرور کرے گا آخر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا میری ویڈیو شاید آپ نے دیکھی اس وقت ملینز لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ٹک پوک فیس بک وغیرہ پہ میں نے ایک شاٹ کلپ بنایا تھا پنجاب کی لیڈرشپ کے حوالے سے چاہے وہ پنجاب کی یا کے پی کی یا جو بھی لیڈرشپ ہے دیکھیں اس وقت جو لوگ خیبر پخت انخواہ سے آئے شہید ہوئے نا ان کا ہر پاکستانی کو بہت دب دکھ ہے میں تو ایک شاک کے اندروں پر چلے کافی ٹائم سے میں بھی لوگ بھی نہیں کر پا رہا میرے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے نا بچھلے دو سالوں سے فستائیت بدماشی یہ پنجاب کے اندر ہے لوگوں کے گھروں میں گس رہے ہیں پنجاب کے اندر منڈٹ پر ڈاکا ڈالا گیا سیٹیں چھینی گئیں پنجاب کے اندر ظلم کرنے والے پنجاب کے اندر رہتے ہیں محسن نکوی کا گھر پنجاب میں ہے آئی جی پنجاب کا ہے فستائیت پنجاب کے اندر ہے عمران حان پنجاب کے اندر قید ہے تو کیپی کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں کیپی میں تو لوگوں کا الیکشن نہیں چھینا گیا وہاں پہ منڈٹ پہ ڈاکا تو نہیں ڈالا گیا وہاں فستائیت بھی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں بھی نہیں گستے تو اب خیبر پختونخواہ کے لوگ پنجاب کے اندر کروس کر کے پنجاب کا بورڈر اسلام آباد آتے ہیں اور پھر جب ان نحتوں کے اوپر گھولیاں چلائی جاتی ہیں تو پنجاب کی لیڈرشپ مجھے نظر نہیں آتی یہاں پہ دیکھیں عوام ایک جماعت ہے نا سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت کا کام ہے لیڈرز کا عوام کو انگیج کرتی ہے ایک وینیو دیتی ہے ٹائم ڈیٹ جگہ بتاتی ہے وہاں لوگ آتے ہیں پھر وہ فستائیت کا مقابلہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ پہنچتے ہیں ایک جگہ پہ ایک سو تین ایم پی اے صرف میں جانتا ہوں پنجاب کی اندر اس کے علاوہ زلے کے صوبے کے ٹاؤن کے عددار ٹکٹ آلڈر محلوق اللہ ان کو فائنل کال کے لیے خان صاحب نے بلایا تھا لیکن ان میں سے میں نہیں جانتا دو چار لوگ وہاں پہ اکیلے آئے ہوں گے شامل ہوئے ہوں گے باقی مجورٹی وہاں پہ نہیں تھی نہیں آئے انہوں نے دھوکہ کیا ہے خان کے ساتھ اگر یہ برپور طاقت کے ساتھ آتے تو شاید یہ گولیاں نہ چلتی ہیں جب لاکھوں کی داداد میں عوام کھڑی ہونا تو ان پہ گولیاں چلانے کی حمد دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ہوتی ہاں لائٹیں بند کر کے ٹولیوں میں کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جا سکتی ہیں گروپوں میں کھڑے لوگوں کے اوپر تو پنجاب کی لیڈرشپ سے یہ شکوہ جو ہے وہ میں آج کے بعد کسی پنجاب کی یا اکیپی کا بھی وہ شخص بلوچستان کا بھی وہ شخص جو اس اتجاج کے اندر شامل نہیں ہوا میں اس کو آن نہیں کرتا میں اس کو لیڈر نہیں مانتا طریقہ انصاف کا میں اس سے لا تلکی کا اعلان کرتا ہوں عمران حان کی فائنل کال کے اوپر جو شخص اس اتجاج میں نہیں شامل ہوا چاہے وقاس اکرم ہے سلمان اکرم راجہ ہے اماد اذر ہے کتنی بڑی کو توپ کیوں نہیں ہے یار بھار میں جائے ہماری طرف سے اس فائنل کال کے اندر جو شامل نہیں ہے کسی قسم کا میرا اس کے ساتھ الہاق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ اتعاد نہیں ہے میں اس کو لیڈر نہیں مانتا میں اس کو طریقہ انصاف کا حصہ نہیں مانتا اس اتجاج میں جو لوگ نہیں آئے ہیں گھولیاں مار دیں یار یہ بالکل ویسے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی گھوس کے آپ کے پیٹ پہ چڑھ کے کودے اور آپ کا پڑوسی آپ کو بچانے آئے شور کرے اس کو چھوڑو اور وہ آپ کو چھوڑ کے اسے مارنے لگے اور آپ انگور کھاؤ بیٹھ کے وہ خیبر پختنخواہ کے پاڑوں سے اتر کے آتے ہیں بچارے گھولیاں کھالی کندے پہ گھولی لگی وہاں گھوم رہا ہے صافی پوچھتا ہے کیوں گیا تمہیں گھولی لگی کہتا تو لگے نا جان بھی آزر خان کے لیے گھولی کھا کے پھر بھی گھوم رہا ہے ان بہادروں نے ان مجاہدوں نے خان کے نام پہ جانے دیتی ہیں اور تم پانی بلانے نہیں آئے ان کو ظالم ہو یہ رویہ یہ میری ایک تکلیف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پنجاب کی لیڈرشپ سے مجھے یہ گلا ہمیشہ رہے گا اور میں ان کو آج کے بعد لیڈر بھی نہیں مانتا اور جو کے پی سے نہیں آئے وہ بھی اسی لفظ کے اندر ہے جو بھی شخص تحریک انصاف کا عددار ہونے کا دعوی دار ہے اس اتجاج میں نہیں ہے یہ تکلیف جو انہوں نے دیئے بارال یہ لوگ کافی لمبا ہو گیا اگلے بھی لوگ میں آپ سے بات چیز کرتے تھے تکلیف شکریہ اللہ حافظ